ڈائی جو ہے وہ اگر دعوت نہیں دے گا تو وہ مدعو ہو جائے گا اور اگر دوسرے کے حالات سے متاثر ہو گیا تو وہ ڈائی نہیں حضرت حاجی صاحب مرہوم فرماتے تھے کہ مولانا شمس الحق اخمانی رحمت اللہ نے ایک بیان کیا اور انہیں یقین کا معنی بتایا کہ ایک جس طرح پہاڑ کی نیچے غار ہے اور اوپر سے برف کا پانی آتے آتے نیچے دھو بے یعنی جس طرح نیچے کواں یا چشمہ ہے پہاڑوں کے بیج میں تو اس میں جو پانی ہے جو بائے کے حوادثات سے تغیرات سے آنڈیوں سے وہ حرکت نہیں کرتا تو یقین ہمارا اللہ کی بات پر نبی کی بات پر ایسے قائم ہو جائے کہ دنیا والے کچھ بھی کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے تو اللہ پاک نے فرمایا تمہیں یقین نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا لیکن انہوں نے کہا کہ حق الیکین کے درجے میں میں دیکھنا چاہتا ہوں ان کا مطلب یہ تھا قیامت تک آنے والوں کو پتہ چل جائے فرمایا چار پرندوں کو لو اور ان کو زبا کرو اور ان کے بوش کو آپس میں مکس کر کے کیمہ بناو اور پھر ایک ایک کو بناو ان کے ہاتھ میں کبوتر کا سند اور نیچے سے دڑ جو ہے کبوتر کا آیا انہوں نے مروک کا سند نیچے آگے کر دیا وہ پیچھے ہو گیا یعنی اللہ پاک کے لیے ہر ناممکن ممکن ہے اللہ کے ارادے کا نام حجود ہے اللہ پاٹ چاہے تو اوپوں کی کتار کو سوئی کی سراخ سے گزار دیں اور نہ سوئی کے سراخ کو بڑھا کریں اور نہ اوپ کو چھوٹا کریں مکس حضرت وقت صدیق سے ابو جان نے کہا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ایک گڑی میں بیتر مقدس گیا مگہ سے اور وہاں سے میں ساتوں آسمانوں پر گیا اور وہاں میں عرش پر گیا تو کیا یقین کرو گے تو حضرت وقت صدیق نے فرمایا کہ نہیں تو ابو جان نے کہا تمہارا ساتھی محمد یہ کہتا ہے تو حضرت وقت رضی اللہ تعالی نے فرمایا وہ حق اور سچ گئے تھے تو ہمیں نبی علیہ السلام کی بات پر اتنا یقین ہو جائے فرمایا کہ جو دنیا میں مشاہدے اور نظر اور ماہور پر یقین کرتے ہیں ان کو قیامت والے لکھ اللہ پاک سر کے بل چلائیں گے گورن نظر رحمان صاحب اکثر فرماتے ہیں قرآن میں بھی آتا ہے تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ سر کے بل لوگ کیسے چلے گی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح پاؤں سے لوگ دنیا میں چلتے ہیں نشیب و فراز میں کہیں جو ہے کھڑا آتا ہے کہیں اچائی میں چڑتے ہیں چڑھائی میں چڑتے ہیں بثروں پر چڑتے ہیں ایسے ہی اللہ پاک چلائے گا تو نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے پوچھا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید اور تازگی کرو صحابہ اکرام نے فرمایا کیسے کریں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ کو قصرت سے بولو اللہ سے ہوتا ہے نبی رسول اللہ السلام والے عمال سے ہوتا ہے اور انسان جو ہے اس کے اندر دو اُسر اور ہیں ایک آگ اور ایک مٹی اور ایک پانی ہے پانی کے اندر حرص لا لجتما اس کے علاج اللہ نے روزے میں رکھا اب روزہ رکھا ہوا ہے حلال پاکیزہ چیزیں پھل میوے کھانے رکھے ہوئے لیکن ابھی مغرب کی ازال نہیں ہوئی لیکن یہ نہیں کھانا اس کو جو ہے حکم ہے کہ نہیں کھانا جو حلال چیزیں ہیں ان کو بھی نہیں استعمال کر سکتا تو اللہ پاک چاہتے ہیں کہ بندے کا علاج اور ایک اس کے اندر اُسر ہے ہوا روپے جا وہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے جس طرح روپے مال آدمی کے اندر ہے اسی طرح روپے جا بڑا بننے کا شور تو اُس کا علاج اللہ پاک نے حاج میں لکھا اُس کا علاج حاج میں ہے کہ کفر جیسا لباس پیر کر دس بارہ لاکھ روپے لگا کر اور بیتولہ گرد گرد چکر لگاتا ہے لب بیگ لب بیگ لاشریک لکہ لب بیگ اور جو ہے قربانی زبا کرتا ہے یعنی وہ یادیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان نے ہماری امت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا جہاں بیٹا بھی قربانی دے رہا ہے بیوی بھی قربانی دے رہی ہے اور باق بھی قربانی دے رہا ہے تینوں تب کے قربانی دے رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حفظ جنت و بالمگار اللہ نے جنت کو سختیوں مجاہدوں قربانیوں کے پیچھے چھپا رکھا اور جہنم کو اللہ پاک نے خواہشات سے ڈام رکھا ہے خواہشات والا رستہ جو ہے وہ جہنم والا رستہ ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا سجر النومن و جنت النکافر نومن کے لیے دنیا کے ادخانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے اللہ پاک نے جنت کو بنایا اور جبریل اسلام کو دکھایا جبریل اسلام نے فرمایا کہ نبیوں نے جنت کا نقشہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہر آدمی جنت میں جائے گا اللہ پاک نے جنت کو قربانیوں مجاہدوں سے ڈام دی نباس کے لیے جانے میں قربانی ہے روزہ رکھنے میں قربانی ہے سنت پر چلنے میں قربانی ہے اللہ کا کلمہ اور حیائی دین نشر دین قبلیل دین کے لیے گربار وطن کو چھوڑنا ہر روز اپنے کاروبار کو چھوڑنا دو ڈائیک چار گٹے آٹھ گٹے اور باس تو پورا وقت کہا کہ فرمایا کہ عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھوٹی نے ملی جس کو سبب بھی آگیا جب ہم اس کام کو حضرت مولانا جمیل صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ ہمیں دعوت والے عمال اور ایمانیات اور مغیبات کی باتیں جو ہے وہ لذیذ اور میٹھی لگیں اور دنیا کے تذکرے مال اسباب کے تذکرے ہمیں پھیکے لگیں دنیا کا تذکرہ مومن کا جان مال اللہ نے جنت کے بدلے میں خریدا ہوئے تو جو آدمی جو ہے ایک سوابی نے کہا یا رسول اللہ ملنے کو دل نہیں کرتا نبی اسلام نے اس سے پوچھا کہ کوئی مال ہے تیرے پاس فرمایا ہے نبی اسلام نے فرمایا اس کو آگے چلتا ہے تو جب آدمی اللہ کے لیے جان لگائے گا عجیب تلو آپ سب مرہود فرماتے تھے ایک آدمی کاروبار میں ہزار روپیہ لگاتا ہے اس کو اس کے حساب سے نفع ہوگا ایک لاکھ لگاتا ہے اس کو اس کے حساب سے نفع ہوگا ایک کرون روپیہ لگاتا ہے اس کو اس کے حساب سے نفع ہوگا ایک عرب روپیہ لگاتا ہے اس کو اس کے حساب سے نفع ہوگا المہونہ تو بطبر المہونہ جو جتنا مجاہدہ اور قربانی کرے گا اس کو اتنا نفع ہوگا اس کا اتنا یقین بنے گا اب ہمارا یہ مجمع ہے اس میں جو آدمی جتنا قربانی کے ساتھ اس کام میں چل رہا ہے تو اس کو جو ہے اتنا زیادہ نفع ہوتا ہے کوئی جو ہے پانی لیتا ہے گلاس میں اور کوئی بارٹی کے ساتھ لیتا ہے اور کسی کے پاس ڈرم ہوتا ہے بڑا مٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ لیتا ہے تو اگر پاک فرماتے ہیں کہ نفی ذالک الزکرہ یہ قرآن نصیت نامہ ہے لِمَنْ قَانَ لَهُ قَلْبٌ جس کے پاس دل ہو اس کے لیے نصیت تو دل تو پرندوں کا بھی ہے مرگیوں کا بھی ہے لیکن دل کا مطلب یہ ہے ہمارا دل جو ہے اس میں اللہ کا غیر نکل جائے اللہ ہی اللہ دل آج صاحب فرماتے تھے کہ میں تین سال سنویسو بیتالی ترتالی چورتالیس میں حضرت مورنہ آمندری لاہوری رحمت اللہ کے درس میں نماز میں چھے میل اسلامیہ کارج لاہور سے چل کر جا رہا تھا اور تین سال کے بعد حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے مجھے لہا کہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی تعلق مالا کی رفتار جو سال کی مصافت جو ہے سال میں جو مصافت دے کرتے تھے وہ مہینے میں اس مصافت سے تعلق مالا کی رفتار سے جا رہے ہیں اور جو مہینے میں تعلق مالا کی رفتار سے ان کی پرواز تھی اب جو ہے ہفتے میں اس پرواز سے جا رہے ہیں اور ہفتے میں جو پرواز تھی دن میں وہ مسافت دے کر رہے ہیں اور تم جاؤ ان کے پاس اللہ پاک تو اسے کام لے گا تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں چھے مہینے مولانا حمد علیہ حضرت مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ان کی زندگی میں ان کے ساتھ کام کیا جب میں پہنچا تو مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ دعوت تو میں نے تو تبلیغ میں وقت نہیں لگایا تھا تو میں نے پوچھا دعوت میں کیا بولو تو مولانا صاحب نے فرمایا مولانا علیہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ کو اور اللہ کی صفات کو اتنا بولو کہ اللہ ہی اللہ دل میں رہے اللہ کا سارا بھی روح ستھ تو پھر انہوں نے ایسے بولا کہ پوری دنیا میں فرمایا کہ تمہاری دعوت سے لوگوں جس طرح سورج کی شوائیں جو ہے وہ ہر جگہ پہنچتی ہیں انسانوں کے دلوں کو چیرتی ہوئی تمہاری بات ان کے دل میں داخل ہو جائے ہماری مولانا محمد حامد صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے رامت کے لالے میں وہ فرماتے تھے کہ علماء اور خطیب اور مترس اپنے بیان میں جمعے میں درس میں اس ساری باتیں کنمہ نماز کے فضائل ذکر کرتے ہیں ذکر دعا استغفال دروت شریف اور جہاد تبلیغ یہ سارے فضائل ذکر کرتے ہیں لیکن یہ جو ممتاز کرنے والی چیز ہے یہ نفر اور خروج اور نکل و حرکت اور مجاہد آئیسہ فرماتے تھے جو آدمی اپنے علاقے میں کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے نبی والے عمال سے ہوتا ہے اس کی دعوت کا اثر کم ہوتا ہے اور جو آدمی یہی بات پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو چھوڑ کر وہ جاتا ہے اور اس بات کو بولتا ہے تو اس کا اثر جیسے پتھر مارو تو اس سے بھی آدمی مر جاتا ہے لیکن کلاشر کوف اور طوب جو ہے اور راکٹ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ مار کرتے ہیں تو جب آدمی اپنے بار بچوں کو گھر بار کو کاروبار کو ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ اس بول کو بولتا ہے تو جو آدمی کوفر اور اسلام کی سرحد پر ہوتا ہے اس کو سمل لے کی اور اس کو دوبارہ راہ راست پر آنے کی گائر برکوں میں کئی کئی لوگ جو ہے وہ اپنی پانچ چھے ساکھ کئی پشتوں سے اسلام کو چھوڑے ہوئے ہیں لیکن اس قربانی اور مجاہدے سے والذین جاہتو فینا للاہ دیانہو سبول جو آدمی جتنا مجاہدے سے اس کام کو کرے گا تو اللہ پاک سب سے پہلے اس کا یقین منائے للاہ نظر امان صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ دعوت والے امان سے اور قلبے کی دعوت سے جب دل کا نور کامل ہوگا جس طرح سر کی آنکھوں سے ہمیں چیزوں اور مال اسواب اور سونے چاندی اور دنیا کی ہر چیز میں نفع ہمائے سر کی آنکھ بتا رہے گی مخلوق اور اسواب میں پھر ہمیں دل کی آنکھ بتائے گی کہ کامیابی تو سنت میں ہے نبوی آمال میں ہے نماز میں ہے دعا میں ہے تقویٰ میں ہے توقع میں ہے استغفار میں ہے اور نبی علیہ السلام والے آمال کو مقدم کرنے میں ہے ان آمال کو اپنا اوڑنا بچھونا بنانے میں ہے اور یہ بات اگر کوئی آدمی نابالا بچے کو پانچھے سار کے بچے کو بلوگ سمجھانا چاہے تو وہ بلوگ نہیں سمجھ اگر ایک آدمی کہے کہ میں نکلے بغیر اور روزانہ ٹائم دیئے بغیر روزانہ ہمارے حاجی زرداد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے روزانہ ہفتہ ورانہ مہانہ سالانہ فرمایا کہ اگر جو آدمی جو ہے ایک آمال کو غالب کرے گا اس کو سمجھ آ جائے گا حاجید اور آپ صاحب مرہوب فرماتے تھے دکاندار کا بیٹا اگر دکان میں نہیں جائے گا تو اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس چیز کی کتنی مانگ ہے کونسی چیز دہا رکھی ہوئی ہے کس کا کیا نرخ ہے زنیدار کا بیٹا کھیت میں نہیں جائے گا تو کھیتی باری کی باری کیوں سے نواقف ہو جائے گا جب مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے آمال اور ان کے لئے ٹائم نہیں دے گا کام کو مقدم نہیں کرے گا تو اس کے لئے خود دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا اگر ایک آدمی ہے ایک آدمی ہے بہت زیادہ سفر کیے ہوئے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہہ رہے ہیں کہ میرے سر کو اپنی ران سے نیچے رکھو یا اللہ اگر دونے فضل نہ کیا تو عمر حلاق ہو جائے گا اور حضرت حسیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگ پوچھ رہے ہیں یہ نہیں پوچھتے کہ منافق کون کون ہے یہ پوچھ رہے ہیں میرا نام دلی تو یہ دعوت والی محنت سے جس طرح پہلے صوفیاء کرام وہ ہمارا رخ اللہ کی طرف موڑتے تھے اور اب اللہ پاگ نے اجتماعی طور پر ایک خضاہ بنا دی کہ جب ہم دعوت کے لیے وقت فارق کریں گے اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو ہمارے لیے سنت پر چلنا آسان ہوتے ہیں ہمارا یقین مسلسل نبی علیہ السلام میں فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ محرسن داخل جنہ جو اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنہ میں داخل ہوگا تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اخلاص کلمہ کے اخلاص کیا ہے تو نبی علیہ السلام میں فرمایا انتہ جزاو المحارم اللہ کلمہ آدمی کو حرام کاموسر ہوگی تو جب آدمی اس کام میں امام اجزاب اس کے لئے چلنا آسان کر دیں یہ خیر و قرون کے زمانے کا ہی رہا ہے جس طرح خیر و قرون کے زمانے میں جو جو کلمہ پڑھتا تھا وہ کہتا تھا میرا میری جان میرا مان میرا وقت یہ میرا سب کچھ جو ہے کل انہ سلاتی ونسوکی ومہیای ومماتی لیتا ہے نبی علیہ السلام نے دس سال لوگوں کو اللہ کا تعرف کروایا اور جب یہ صورت کی اقتدائی آیات نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے غلط خدیجہ سے فرمایا کہ اے خدیجہ محمد کا بستر لپیٹ تو محمد کی راحت کے دل ختم ہو نبی علیہ السلام کبھی زرب جنہ میں کبھی بیت و رکواس میں اور دعوت دے تھا حضرت زیر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ نبی علیہ السلام چاشت کا وقت جو ہے ہو گیا اور دعوت دے رہے اور کوئی بھوڑ پھینک رہا ہے اور نبی علیہ السلام کے کپڑے میلے ہو گئے اور نبی علیہ السلام کا چیرہ مبارک جو ہے اس پر گرد و غبار ہے یہ پانی کا پیالہ لے کر آئیں اور کہنے لگیں اے نوڑا پت یا رسول اللہ آپ کے کپڑے میلے ہو گئے آپ کا چیرہ جو ہے مر جا گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اور اپنے نبی علیہ السلام کو پانی پلایا اور اپنے ہاتھ کو بھوگو کر نبی علیہ السلام کے چیرے کو اپنے دپٹے سے صاف کرنے لگی نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی درو تیرے باپ کلایا وہ دین ہر کچھ اور پکے گھر تک پہنچ کر آج اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت مورا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے محفوظات میں وہ فرماتے تھے فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کھانا مکان لباس تایشات اور آسائش ہم ہمارے بچوں کو اور ہمارے گھر والوں کو مل جائیں اور نبی علیہ السلام کی عمر وہ غیروں کے طریقوں کو غیروں کی معاشرت کو اور سکر اور کتوں جیسی معاشرت بے حیائی کے اس کے پیچھے رال ٹپکتے ہیں اور اس سے محبت ہے اگر ہمارے مولانا جمیل صاحب رحمت اللہ نے ایک بات فرمایا کرتے تھے ہم کہتے تھے ہم کہتے ہیں کہ پلیٹ پر دو دو بیٹ جائیں یا تین تین بیٹ جائیں تو کہنے لگے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کا تعرف نہیں کروا سکے نہ اللہ کی صفات بتا سکے نہ لگ انعامات بتا سکے نہ لگ احسانات بتا سکے انہ ربی رحیم ودود انہ ربی قریب ومجیب نسحت لکن انسہ لکن ناسحن امین تم لوگوں کو اللہ کے حکموں میں کامیابی نہیں بتا سکے نبی کی سنت میں کامیابی سکھ راہ آفیت سکون تو دین میں ہے یہ بات تم نہیں بتا سکے اب لوگوں کو غیروں میں اپنی ترطیب اپنی تحذیب اپنی معاشرت کا ایسا شہدائی بنایا کہ اسلامی اقدار اسلامی تحذیب اور اسلامی اقدار اور تحذیب والے جو ہیں ان کو وہ تحقیل کی نظر سے دیکھتے ہیں تمہاری غغت اور اہمیت دن بہ دن لوگوں کے دلوں سے کم ہوتی جا رہے ہیں اس لیے کہ تم لوگوں کو دین میں کامیابی نہیں بتا سکے اگر تم لوگوں کو یہ بتاؤ کہ کامیابی اللہ کے حکم میں ہے لوگ اپنے بچوں کو بھی دین کے لیے پیش کریں یہ نئی بات نہیں ہے ہزاروں لاپوں لوگوں نے بڑے بڑے عوضوں والے اور بڑے بڑے مار والے انہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کے لیے مقب کر دیں تو یہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ کامیابی صدر یوپ کے دور میں سنا ہے کہ جنرل حق نواز کو صدر یوپ نے بیجا کہ یہ رائے بڑے کا حدود ہے عربہ معلوم کر کیا ہو کہ یہ کیا چاہتے ہیں ان کا کیا مقصود ہے تو وہ تین دن وہاں رہا یعنی جنرل حق نواز ترکان کا تھا تو واپس آیا اور آ کر اس نے اپنی ڈوپی محس پر رکھی اور سوٹی جو اس کے ہاتھ میں تھی اور جو بیچ سے لگے ہوئے تھے نکال دیئے اور سوڑوٹ مارا اور کہا کہ میرا نوکری سے میں ریزائن دیتا ہوں مجھے آپ نوکری کی ضرورت نہیں ہے یہ جو رائیوین والے کام کر رہے ہیں میں یہ کام کر رہا ہوں آج اس کل کا پوتا جو ہے وہ رائیوین کی شاہد کا جو ہے